بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو لیکچر نمبر تھری آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ الیکٹروسکوپ کیا ہوتا ہے الیکٹروسکوپ بیسکلی ایک ایسی ڈوائیس ہے جو چارج کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے اس کی پریزنس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے یا دیکھنے کے لئے یوز ہوتا ہے کون سا چارج ہے پوزٹیو ہے کہ نیگٹیو یا انسولیٹر یا کونڈکٹر کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے اس کا دوسرا نام ہے گولڈ لیف الیکٹروسکوپ اس کی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسے گولڈ لیف الیکٹروسکوپ کیوں کہتے ہیں دیکھنے کے لئے گولڈ لیف الیکٹروسکوپ ایک سینسٹیو انسٹرومنٹ پور ڈیٹیکٹنگ چارجز یہ اس کی فگر ہے الیکٹروسکوپ کی اس کو بارے بارے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ایک گلاس جار کے اوپر مشتمل ہوتا ہے گلاس جار کے اندر اس کے ٹاپ سائٹ پہ ایک انسولیٹڈ کورک ہوتا ہے اور اس کورک کے اندر سے ایک براس روڈ پاس کر رہی ہوتی ہے اس براس روڈ کے اوپر ایک چھوٹی سی براس کے ڈسک بھی ہوتی ہے اور اس براس روڈ کے اینڈ پہ جو لیف ہوتے ہیں وہ گولڈ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں آخری بات یہ کہ یہ جو اس کی باڈی ہے گلاس جار کی باڈی اس کو ہم نے ایک وائر کی مدد سے گراؤنڈ کیا جاتا ہے یہ الومینم فائل ہوتی ہے الومینم فائل باڈی کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے لیوز کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتی اور یہ گراؤنڈ ہو رہی ہوتی ہے اب اس الومینم فائل یا گراؤنڈ وائر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس الیکٹرو سکوپ کے اندر جو چارجز کا افیکٹ ہم یہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ صرف چارجز براس ڈسک سینٹر ہو سکتے ہیں مطلب اگر کوئی چارج باڈی یہاں پر سے کوئی چارج اینٹر کروانا چاہے باڈی کے ثرو تو وہ باڈی میں آئیں گے اور وہ پھر الومینم فائل اسے کیری کرے گی اور کوپر وائر کے سریعے سے وہ اسے گراؤنڈ کر دے گی تو بیسیکل یہ گراؤنڈنگ پرپس کے لئے یوز ہوتی ہے تو اس کی کچھ اپلیکیشنز ہیں پریزنس آف چارج نیچر آف چارج کنڈکٹر آف چارج شکریہ نیچر آف چارج شکریہ اور شکریہ چینل